موسیقی خوش آمدید اور صبح بخیر آج کا جو ہمارا سوال ہے اس کے اوپر ایک میسیج میں پس بڑا ہی مزے کا وہ ہے پیار کا گلگ پاڑا ہو رہا ہے خبروں میں رہنے کا چارہ ہو رہا ہے بدنام میڈیا بیچارہ ہو رہا ہے وینہ کا حمدر دل ہمارا ہو رہا ہے کیا بات ہے آپ کے آپ نے تو پوری شائری کیا بہر میں آپ نے شائری کر کے ہمیں بھیجوا دیئے ویسے گلگ پاڑا میں نے پیار میں نہیں سنا گلگ پاڑا کسی اور چکر میں ہوتا ہے یہ پیار میں گلگ پاڑا جو ہے یہ کوئی نئی اسطلاعی یا نیا رویہ ہے جو کہ انٹریڈیوز ہو رہا ہے یہاں پر اچھا جی آج کا سوال آپ کے لئے بھی یہی ہے وینہ اور آصف یہ کیا ہو رہا ہے بھائی آپ نے ہمیں بتانا ہے MWF سپیس ٹائپ کر کے اپنا میسیج بھیجیں گے 2886 کے اوپر اور آج کا ہمارا یہ سیشن ہوتا ہے یہاں پھر ہم باتچیت کرتے ہیں ڈاکٹر صداقت کے ساتھ جو کہ سی ایو ہے ویلنگ بیس کے اور ہمیں گائیڈ کرتے ہیں زندگی کی مختلف پابلمز اور مختلف ایریاز میں ہمیں جو مرسائل پیش آتے ہیں خاص طور پر جن میں ایڈکشن ہے نفسیاتی مسائل ہے جذباتی مسائل ہے ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ آج ہم بات کر رہے ہیں فیر انفوبیا کے اوپر جس کے اوپر ہم پہلے بھی ایک سیشن میں پوری بات کر چکے ہیں لیکن ہم اس ری کیاپ کرتے ہوئے آگے چلیں گے آج اسلام علیکم بلک سب کیسے ہیں آپ نے پچھلے دفعہ پتایا تھا کہ ایک ایسا خوف جو کہ ہمیں کسی ناغہانی آفت کے نتیجے میں ہوتا ہے اس سے نمٹنے کی ایک ٹیکنیک ہے وہ ٹیکنیک کا انہی دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے کہ کیسے ہوگی کسی کوئی زلزلے کا خوف ہے کسی کوئی دھماکے میں کوئی سائٹس کوئی سینز ایسے اس کے ذہن میں رہ گئے ہیں جسے ڈر لگتا ہے اسے ایکچلی آپ نے پتایا تھا کہ زلزلے کے نتیجے میں ایک چھت گرنے سے کچھ بچے جو زخمی ہوئے تھے اور آپ نے ان کے مناظر دیکھے تھے ٹیلیوین پر اور آپ کے ذہن میں وہ خوف بیٹھ گیا تھا اور آپ کو جب بھی خیال آتا تھا تو آپ خوف زدہ ہو جاتی تھے تو آپ دوبارہ وہی بات کیجئے تو پھر ہم دوبارہ آجیں یہی بات کہ یہ میری فیل ہوتا تھا کہ یار یہ مطلب وہ سین میں ہی نظروں سے جاتا ہی نہیں ہے سین یہ تھا کہ آپ کمرے میں آئی تھی تو ٹی وی پہ یہ سین چال رہا تھا اور کچھ بچے جو ہیں وہ دب گئے تھے خوبصورت بچے جو ہیں معصوم بچے اور آپ کو بہت زیادہ اس پہ لرزہ سا چھت گری بھی تھی اور ہارڈلی تو بچے اس میں دبے میں نظر آ رہے تھے اور کچھ نہیں کیا رہا سکتا تھا میں نے آپ کو یہ ٹکنیک بتائی تھی کہ ایسے موقعوں پہ جو ایک بہت ہی کامیاب ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ کسی سینما ہال میں کہتے ہیں یہ NLP ٹیکنیک ہے نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کے ٹیکنیک ہے جو مارڈن سائیکالوجی ہے تو سینما ہال میں آپ سینٹر میں بیٹھئے اور آپ نے اب وہی جو منظر ہے آپ نے دیکھ رہا ہے پردہ سکرین پہ دور سے لیکن اس سے پہلے کہ آپ منظر دیکھیں آپ یوں محسوس کرتی ہیں ابھی تصور کرتی ہیں کہ آپ اس جگہ سے اپنے آپ کی ایک فوٹو کاپی بناتی ہیں یعنی اپنے آپ میں سے آپ کا ایک ہیولا نکلتا ہے جو پیچھے کی طرف ریٹریکٹ کرتا ہے اور اوپر جا کے جہاں پروڈیکٹر چلتا ہے یا جو پروڈیکٹر روم ہوتا ہے وہاں آپ پہنچ جاتی ہیں اب وہاں سے آپ اپنے آپ کو سینما ہال کے مرکز میں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہی ہیں کہ آپ سکرین کی طرف دیکھ رہی ہیں اور سکرین پہ وہ جو منظر ہے وہ شروع سے آخر تک چلتا ہے جو آپ نے دیکھا تھا جب وہ منظر آخر تک چلتا ہے اور اس کا آخری سین آتا ہے تو وہیں آپ فریز کر دیتی ہیں تصویر کو جہاں کہ اب آپ ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی اور ٹی وی سکرین پہ وہ منظر فریز ہو گیا ہے اور آپ خوف زدہ دیکھ رہی ہیں اپنے آپ کو یعنی آپ ریجیکٹر روم میں سے آپ دیکھ رہی ہیں اور آپ سینما ہال کے مرکز میں بیٹھی ہیں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہی ہیں جہاں آپ ایک ٹیلی ویان پہ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہیں اور خود کو بھی اسی سین میں دیکھ رہی ہوں اور خوف زدہ دیکھ رہی ہیں اب یہ سپلٹنگ ہے آپ کے سارے منٹل امیجز جو ان کو توڑ دیا گیا ہے جو ریالیٹی سے بالکل الگ ہے اب وہ جو فائنل سین تھا اب آپ دیکھتی ہیں کہ فائنل سین جو ہے وہ اس میں آپ خوف زدہ ہے اب آپ واپس جو ہے پروجیکشن ہال سے نکل کے تو اس سیٹ کی طرف آتی ہیں اور اس سیٹ پہ جہاں آپ بیٹھی ہیں اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے آپ سکرین پہ جو منظر ہے وہاں جہاں آپ کھڑی ہیں خوف زدہ آپ جا کے اس سے مرج ہو جاتی ہے یعنی آپ نے دور سے دیکھا تھا وہ جو آپ قریب سے دیکھ رہی تھی اب آپ نے دور سے دیکھا تھا تو آپ اس میں اپنے حوالے میں مرج ہو جاتی ہے اور سینما ہال کے سینٹر میں بیٹھے ہوئے آپ اپنے منظر کو دیکھتی ہیں کہ وہ ریورس ڈیریکشن میں ریوائنڈ ہو کے تیزی سے چل رہا ہے اور جہاں آپ نے اسے فریز کیا تھا وہاں سے آغاز تک آپ ڈیرھ سیکنڈ میں اس کو فاسٹ ریوائنڈ میں دیکھتی ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر دو تین دفعہ آپ پریکٹس کریں گی تو یہ سارا جو تجربہ ہے آپ کر سکیں گی اور آپ کا خوف جو ہے ہمیشہ کے لیے الیمنیٹ ہو جائے گا اس چیز سے مبس کسی بھی ایسے سانے ہاتھ سے واقع تصویر کسی بھی ایسی چیز کا جو ہے وہ اس طرح سے ڈیل کیا رہا سکتا ہے دیکھیں جیسے کہ بم دماکہ اگر کسی نے دیکھا ہے اور وہاں لاشیں تڑپتی ہوئی دیکھی ہیں تو ان میں سے کسی شخص کے ساتھ جسے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈیسارڈر کہتے ہیں تو یہ اس کا ایک بہت ہی کامیاب علاج ہے ایک جو بہت بڑے ہوتل میں دماکہ ہوا تھا تو ان کے ایک بڑے ہی سینئر آدمی کو جو یہ مسئلہ تھا تو اس کا یہ ہم نے حل کیا